ناظرین اور بول کے ذائقے میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میرے ساتھ موجود ہیں شیف زبیر ملک اور آج یہ بڑی زبردست ریسپی ہم لوگوں کو دینے والے ہیں وہ تمام مائیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ قوکلی تیار کرنا چاہتی ہیں سکولز کے لیے بھی اور رمضان میں سپیشلی جب ایک دم سے مہمان آ جائے اور سمجھ نہ آئے کہ ان کے آگے کیا پیش کیا جائے تو ایسے میں ایسی قوک ریسپیز بہت کام آتی ہیں تو آپ زبیر ہمیں کیا آج سکھان وردے والے 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 والیکم السلام طرح سے بیرت آپ کو پہلے پہلے روزا مبارک ہے اور پہلے روزے میں ہر گھر کے اندر جو زبردست پکمان جو پکرے ہوتے تو ہر بندگی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مزے مزے کی چیزیں ہم گھر پہ بنایں تو آج بھی میں آز آپ لوگوں سے ریسپیز چیئر کر رہا ہوں دارد ڈالڈا کے کیچن میں آج ہم بنائیں گے نگٹ سکتی ہے اور یہ داردہ جناب میں تو بچپن سے سنتی آ رہی ہوں جہاں ڈالڈا وہاں مہم 80 سالوں سے زائد یہ ماں کا بھروسہ ہے اور یہی چیز ڈالڈا کوئی کامیاب برینڈ بناتی ہے اور آج ڈالڈا کا ہی ہمارا یہ خاص سیگمنٹ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈالڈا میں آج ہمیں زبیر کیا بنانا سکھائیں گے آج ہم رہا رہے ہیں ڈالڈا کچن کے اندر چیزی بھرے نگٹس جو کہ ہم مختلف برینڈز کی کھاتے ہیں میں نام لیا سکتا ہے لیکن یہ کہ آپ گھر پہ بھی ایزلی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے تو یہاں پہ انگریز میں پہت موجود ہے لیکن سب سے پہلے میں پہ پہلے میں شامل کروں گا ڈالڈا کوکنگ آئل ٹھیک ہے اور یہ آپ بنا رہے ہیں نگٹس چیزی بھرے نگٹس اسی لئے میں نے کہا کہ جو ماں بچوں کو سکول سوہ بھیجتے وقت سمجھ نہیں آتی کہ لانچ میں دیا کے جائے ان کے بھی بہت کام آئے گا یہ اور جلدی جلدی افتار میں ایک ورائٹی کے لیے آپ چیزی نگٹس بنا سکتے ہیں چیزی بھرے نگٹس کے لیے اس میں آپ انونشن کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ چیڈر چیز یوز کر رہا ہوں آپ جو ہے موزلل چیز بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے پاٹ میں شامل کرنا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل اور جہاں ڈالڈا وہاں مابدہ ٹھیک ہے اور میں یہ بھی بتا دوں اس طفعہ رمضان کی برکت کے اس پر رونک موقع پر ڈالڈا اپنے سارفین کے لیے بڑی زبردست ایک پیکجنگ لے کے آیا ہے اور یہ پیکجنگ رینج جو ہے یہ ڈالڈا کی طرف سے ایک منفرد توفہ ہے اپنے سارفین کے لیے تو آپ بلکل جائیں گے ڈالڈا کو خریدیں اور اس کی پیکجنگ رینج بڑی زبردست ہے آپ کو اچھا لگے گا اور ڈالڈا تو بیسی ایک بھروسہ ہے پرانا ہم لوگوں کو ٹرسٹ ریس براد پر بلکل اچھا میں ریسپیز پھر شیئر کر دوں اچھا میرے پاس یہاں پہ موجود ہے چکن ملس اچھا یہ چکن ملس جو ہے وہ تھائے والے حصے کا جو ہے آپ نے لے کے اور اس کو تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے اس میں آپ تھوڑا سا بیف کا رواج کر لیں تو ایک اچھا جوسیپن آجاتا ہے آپ کے نگٹ کے اندر تو یہ میں نے تقریباً ساڑ تیو سو گرام کیما لیا ہے چکے اس کو اچھی طرح سے چوپر کر کے وہ رکھ لیا ہے سباہر میں نے پہلے در فاس ہونے چکن مینسٹ اس کے اندر آپ کہہ رواج کے اندر آپ کے بیف کا رواج کے اندر کھاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ برگر کے اندر پہٹی کھاتے تو آپ نے لوٹس کیوں گا بڑا جوسی ہوتا ہے ہاں جوسی ہوتا ہے تو اس میں ایک راز ہوتا ہے ایک تو ہم برید یوز کریں گے برید کے سلائسی اس کو اگر آپ دودھ میں بھگو لیں اور دودھ میں بھگو لیں کے بعد آپ اس چکن کے اندر ایڈ کر دیں ساتھ میں 20% آپ نے بیف کا رواج بھی ایڈ کرنا ہے جس سے آپ کی جوسی بنے گا نگٹ چکن پیٹی ہو یا بیف پیٹی ہو یا بٹن پیٹی ہو آپ دیکھی گا کتنی جو ہے وہ چینجنگ آجے گی آپ کی ریسی پیٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یوز کروں گا ماش پیڈا تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس ہری پیاز موجود ہے موجود ہے کالے مرچے ہیں اور ساتھ ساتھ اب چونکس یہ چیزی بھرے نگٹ ہیں تو اس میں میں چیزบارہ رہا ہوں آپ موزیلا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پامیزان چیز بھی یوز کر سکتے ہیں نگٹ کو شیک دینے کے بعد یہاں پر میرے پاس انڈا موجود ہے اور تھوڑے سے بریڈ گھرم موجود ہے اور ساتھ میں میئدہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کی میکنگ ہم سٹارٹ کریں یا میرے پاس ہے ایک بول ٹھیک ہے اس میں ہم شامل کریں گے یہ مرے پاس ہے چکن ٹھیک ہے تقریباً ساڑھ تین سو گرام کی قریب یہ مرے پاس چکن موجود ہے اسی کی ساتھ ساتھ اس میں شامل کریں گے یہ مرے پاس ہے یہ میشڈ پٹیٹوز ہے میشڈ پٹیٹوز ہے ٹھیک ہے اس سے اور بھی اس کے اندر جہنا وہ سافنس آئے گی ٹھیک ہے تو یہ میں تقریباً ہاف کپی قریب جو ہے یہ میشڈ پٹیٹو شامل کر دیا ہمارے دستر خان کی رونکتی تو کچھ فرائیڈ آئیٹمز مزے مزے کی کرسپی سی نہ ہو تو افتار مزا نہیں آتا بچوں کی تو خیر مین اٹریکشن ہی ہوتا ہے کچھ نکٹس ہوں فرائز ہوں کچھ فرائیڈ آئیٹمز ہوں تو پھر انجوئے کرتے ہیں وہ تو یہ بڑی زبردستی ریسپی ہے جو کہ ہمارے سے شیئر کرنے بہت ہیزی بھی لگ رہی ہے مجھے پوری کوششش ہے کہ ہم دالل اللہ کی کیشن میں 30 دیز آپ کو ڈیفرنڈ فرائیٹیز جو کہ گھرمی بھی آپ آفتر اید بھی آپ جو ہے وہ مطبق جیس کے لئے مہمانوں کے لئے بچوں کے لئے آپ اسانی سے بناسکتے ہیں تو یہ ہافی تیسپون کے قریب میں سمیں شامل کر رہا ہوں کالے بچوں کو پاورر ٹھیک ہے یہ آگیا تھوڑا سا ہری پیاز ہے اس کو میں تھوڑا سا پک کر رکھ لیا تھا ٹھیک ہے یہ شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سالٹ اقارڈنگ تو ٹیسٹ آپ نے اپنے ساف سے بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے سالٹ شامل کر دیا صحیح ٹھیک ہے اب اس کے ہم کیا کریں گے اچھا اس کے اندر اگر آپ چاہتے تھوڑا سا دیسی ترچ آجائے آپ اپنی انوینشن کر سکتے ہیں لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں ہاں ہاں ہری مرش بھی ڈال لیں پیپرکا آتا ہے اچھا اس میں آپ کچھ ایسا نہیں ڈال لے دیسی گریڈن نظر نہیں آئے مجھے کچھ زیرہ خوش گھنیا کچھ بھی نہیں نگٹس ایکچولی اگر ہم دیکھیں مختلف برینڈز کے بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں دیسی ترچ نہیں ہوتا ہاں اگر آپ نے انمنشن کرنی ہے تو آپ اپنی انمنشن کر سکتے ہیں آپ اس میں ریڈ چلی پاورڈر گرین چلی یا پھر آپ پیپرکا تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اچھا اور یہ ان مدد کے لیے بھی کام آئے گا جن کے بچوں نے بھی ویننگ سٹارٹ کی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے کیونکہ اس میں صرف نمک ہے اور کالی مرش اگر آپ بلکل لائٹ سی ڈالیں گے تو یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اچھا اب اس کو میں نے کر دیا اچھے سے مکس اچھا مکسنگ کی بات اب یہاں پہ میں ایک گلفز آر ویئے کر لیتا ہوں اب نگٹس کو شیپ دینا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے تو وہ ہم کر لیے لیکن مختلف شیپر جوہے وہ مل جاتے ہیں مارٹ کے اندر تو وہ ایزلی آپ جوہے اس سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کا یو شیپ دینے کے بعد ٹھیک ہے اور ایک سینٹر میں ہم نے رکھنا ہے یہ چیز کا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم کریں گے اس طرح سے بن ٹھیک ہے پہلے ایک دفع ہم اس کو گول گھما کے دینیو اور اس کے بعد یہ صحیح نگٹس کا پورا آپ کا شیپ آ گیا ٹھیک ہے ایسی آپ ٹرائنگل یا پھر آپ سکوائر اپنے ساپ سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہ سارے بنانے ہے اور اس میں میں ایک شیپ چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس پہ شامل کر دیا ایک اور اور یہ کرنے کے بعد اس کے اب ہم کریں گے بریڈن آئل ہمارا علموس گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم کر لیتے ہیں بریڈنگ اس طرح سے اچھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میدر میرے پاس ٹھیک ہے تقریبہ نیکپ کے قریب یہ میں نے اس کو اس طرح سے اس میں شامل کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈائریک ایگ میں ڈراؤپ کریں گے اس میں میں ہاتھ کروں گا دوسرا والا استعمال تاکہ بریڈنگ کے درمیان پر پرابلم نہ ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا اور اس کے بعد آپ اس ہاتھ سے پھرس میں بریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو پھر ہم ڈائریک ڈراؤپ کر دیں گے فرائنگ پین فرائنگ پین اس طرح سے ٹھیک ہے ایگر 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 بہت ساتا گرم بینا چاہیے تاکہ پرابر اندر تک جو پکے ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا فلیم ٹھیک ہے اب میں توڑ سے اس میں اور شیک دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پٹا پٹ ہمیں پلٹنا ہوگا ورنہ اس کی یہ اوئل تھوڑا زیادہ گرم ہو گیا تو اسٹارٹ میں آپ ایک پیس شامل گرگی جو آپ چیک کر لیجیگا اگر اس سے آپ کو لگے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ جلدی براون ہو گیا تو کوئی مسلی بات نہیں ہے اوئل تھوڑا سا جلدی گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں سایٹ پہ ایک اور ہم بنا لیتے ہیں اس میں ہمیں ہلکی رکھنی ہے بلکل درمیانا اچھو آپ کا جب آپ گھر میں نگٹ پنایے کوشش کریں اچھا میں نے اس میں ہری پیاز یوز کی ہے آپ چاہیں آپ normal پیاز بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کل لے تھا ہوں ڈیش آؤٹ ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھ لے اچھا میری پوری کوشش ہوگی کہ 30 ڈیس جو ہم اپنی بیورس اپنی بیورس اپنی بیورس کچھ ڈیس ہوں کچھ ڈیس ہوں کچھ ڈیس ہوں ารز کڈیس ہوں کچھ ڈیس ای شکریہ کچھ ڈیس ہوں کچھ ڈیس ہوں کچھ ڈیس ہوں اپنے والے دیز ڈیس ہوں جو ہوتے سکتے ہیں ڈیس ہوں ساست کچھ اور اس کے ساتھ سینڈوچز میں بڑی انوینشن ہے سینڈوچز بیٹھا بڑی آپ نے دیکھا ہے اگر آپ نے کھایا ہے مختلف ریزرون کیونکہ میں خود شہف اب بہت سارے نام آگئے ہیں بار بی کیو سینڈوچ کلب سینڈوچ یہ سینڈوچ بیت آشاد فجیتا سینڈوچ ہے پرزا سینڈوچ ہے بہت ساری سینڈوچیں بہت سارے سینڈوچیں بہت سینڈوچیں سی رکھیں تو وہ انشاءاللہ مرانا سی کھائیں گے ساتھ ساتھ رائز میں بھی ہم نے بڑی انوینشن کرنی ہے رائز میں بھی بڑے آئیٹم آگئے ہیں بندی، مدبی، رس بخاری بلکل اور اس کے ساتھ گوش کا بڑا ٹکڑا اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم جو ابھی مارکٹ میں جس طرح سے بندی کھا رہے ہیں I don't think so کہ وہ ارگانک ارگانک سے مرانت مطلب تک وہ ارجنل نہیں ہے جو دوبائی میں ہم نورمالی کھا رہے ہوتے ہیں جو اوریجنل جو ہوتا ہے دوبائی کا میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کروا دے گی بلکل 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 اچھا اس میں جو ہے یہ تھوڑا سا میں سنٹر پہ اور پوش کر دیتا ہوں اور اوائل تھوڑا سا ہمارا زیادہ گرم ہو گیا تھا یہاں پسکوم کر دیں گے تو اوڑا سا دھیما چھیک ہے میک شور آپ نے اوائل جو ہے وہ لو ٹو میڈیم فلم رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ بھرنے کی بات تھوڑا سا پہلا آپ گول کر لیں صحیح اور اس طرح سے اس کو ہاتھوں سے پریس کر کے صحیح ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اس طرح سے صحیح ماشاءاللہ آپ بھی بہت زبردست میڈنگ بہت چی کر رہی ہیں آپ ہی مجھے کوکنگ کرنے کا کافی شاک ہے اچھا ہر میں میں ہی کی نہیں ہی ٹائے کروں گی خواتین کو تو ہوتا ہے یہ ویسے بلکل اچھا اور پتہ ہے آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں اتنے زیادہ کوکنگ آئل کے برینڈز آ چکے ہیں کہ لوگ سمٹائم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم کون سا لیں کون سا نہ لیں تو ڈالڈا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ایک پرانا برینڈ ہے ہماری ماں کا اس پر بھروسہ ہے تو آپ اس پر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈالڈا زیادہ صحت زیادہ کالٹی کیونکہ ڈالڈا کالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا تو آپ اس کو یوز کریں بہت زبادست ککنگ آئل ہے کدیم زبانے سے مجھے بھی اس فیل میں آئے ہوئے تکیباً آٹھ سا لوگ ہیں اور میں شیف کی فیل کے بتا رہا ہوں ویسے تو دنیا میں ہے ماشاءاللہ سے تیس سال بہت تیس سال کا ہوں میں تو میں ماشاءاللہ سے تیس سال سے ڈالڈا دیکھ رہا ہوں اور ابھی تک سٹل کوئی کمپرومائز نہیں ہے کونٹیٹی میں بھی کالٹی میں بھی ماشاءاللہ سے بڑا اچھا چل رہا ہے اور اب تک کوئی کمپٹیٹر بھی نہیں ہے بلکل بلکل اور اب تو ماشاءاللہ سے ان کی جو رمضان میں ان کی جو پیکیجنگ آئی ہے بڑی منفرد پیکیجنگ رینج ہے یہ اور یہ سارفین کے لئے توفہ ہے دیکھنے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ڈالڈا تو یہ جناب ہمارے نگٹ سب ریڈی ہو چکے ہیں ہاں ارموسٹ ہو گیا تو میں تھوڑا سے اور بنا لوں میں نے کہا ساتھ میں کھانے والے بہت سا رہے ہیں پوری ٹھین میں تو سب کھائیں گے تو میں تھوڑا سا اس کی گارنشنگ تیار کر لیتا ہوں صحیح 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 میں اس کو یہاں پہ لیے نا ٹیشو رکھ لوں گا اس طرح سے جی جی ٹھیک ہے صحیح ہو گیا چلیں اچھا ہمارے یہ نگٹ سب ریڈی ہو گئے ہیں اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ تمام ماں ہیں جو کہ پریشان رہتی ہیں کہ بچوں نے فوری سے فرمائش کر دی ہے اور آج کل جناب اگر آپ باہر جائیں تو برینڈڈ نگٹس لینے کے لیے اچھے خاصے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں آپ گھر میں ایزیلی بہت کوک ریسپی ہے بچوں کو خوش کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ چیز برے نگٹس ہیں اور مجھے تو دیکھنے میں بہت مزے کے لگنے میں پانی آ رہا ہے اس میں ایک سب سے بڑی شو یہ ہے کہ جب آپ برینڈڈ مارکٹ میں پرچیس کرتے ہیں تو اس میں تو کانٹیٹی کے بھی بڑا شو ہوتا ہے کہ کانٹیٹی بہت کام ہوتی ہے اس لیے آپ ہاف کے جی چکن کے اندر آپ نارملی جو ہے وہ آرام سے بیس سے پچیس جو ہے وہ نگٹس بنا سکتے ہیں پھر ہائیجین کا کتنا خیال لکھا گیا ہے سفائی کا کتنا خیال رکھا گیا اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو جو چیز گھر میں اپنے ہاتھ سے بنائی جائے اپنے بچوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے تو آپ افتار میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ہونکہ میں تو ضرور کروں گی تو آپ یقین انجوئے کریں گے بہت ہی مزے کے کرسپی سے نگٹس ہیں اور سستے بھی رہیں گے باہر سے آپ خریدنگے پرنہیں گا ایک برینڈ کا گیوی بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر پیزرویٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں پیزرویٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو فروزن کر کے رکھا جاتا ہے پتہ نہیں کب سے پڑا ہوتا ہے پھر ایکسپائری کے قریب بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں تو چلیں جناب ایکسپائری بلکہ ہی چینج بھی کر دی جاتی ہے چینج بھی کر دی جاتی ہے بلکل آپیں صحیح کا ہے اچھا جناب اب ہمارے کے نگٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی پیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے